امریکی فوج کے انخلاع اور افغانستان میں طالبان کی کاروائیوں میں تیزی آتے ہی افغانستان سے متصل پاکستان کے سرحدی علاقوں چمن اور قلعہ عبداللہ میں افغان طالبان متحرک ہو گئے ہیں اور بازاروں میں ان کے جھنڈے لہرانا شروع ہو گئے ہیں ذرائقہ کہنے ہے کہ افغان آرمی سے سپن بلدے کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے افغان طالبان پاکستانی سرحدی علاقوں میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں اس سے پہلے بابے دوستی اور ویشمنڈی کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغان طالبان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہیں اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے زیادہ مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق چمن کے مقامی افراد اس دعویٰ سے متفق نظر آتے ہیں اور ان کا کہنے ہے کہ سرحد کے اس پار ہونے والی لڑائی کی آوازیں اس پار سنی جا سکتی ہیں لیکن بابے دوستی اور ویشمنڈی پر قبضے کے داران فائرنگ یا دھماکوں کی کوئی آواز سنائی نہیں دی جس کا مطلب ہے کہ افغان بارڈر سیکیورٹی اہلکاروں نے پر امن طور پر ہتھیار ڈال دیا اور کنٹرول طالبان کے حوالے کر دیا بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سپن بولدک پر قبضے کے بعد سرحد پار چمن اور قلع عبداللہ کے علاقوں میں افغان طالبان نہ صرف اپنے حق میں پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں بلکہ چندہ بھی کٹھا کر رہے ہیں چمن بارڈر سے کچھ کلومیٹر دور ایک چھوٹے بازار میں واقع مسجد کے باہر کالی دستار اور سفیش الوار کمیز پہنے دو افراد کے گرد کچھ لوگ مجمع لگائے کھڑے تھے اور ان دو افراد کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا جس کی طرف سب کی توجہ مرکوز تھی اس مجمع سے کچھ دور دو موٹر سائیکلیں بھی کھڑی تھے جن پر عمارات اسلامی کے سفید جھنڈے لہرہ رہے تھے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اس مجمع میں کھڑا ایک مقامی شخص باہر نکل کر آیا اور اس نے بتایا کہ دونوں طالبان ہیں اور کچھ دیر قبل ان کی افغانستان سے واپسی ہوئی ہے اور وہ افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں مارے جانے والے افغان سیکیورٹی اہلگاروں کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس مقامی شخص نے بتایا کہ یہ طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں جلد ایک اور بڑی کامیابی ملنے والی ہے ابھی اس بات کو چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ خبرائی کے طالبان نے پاکستان کی سرحد سے متصل علاقے سپن بولدک اور اہم تجارتی مرکز ویشمنڈی کے ساتھ ساتھ پاک افغان سرحد بابی دوستی کا کنٹرول بھی سمبھال لیا ہے ذرائع کا کہنے ہے کہ افغانستان میں طالبان کے زیرے کنٹرول آنے والے علاقوں میں دن با دن تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس سے پاکستان میں ان کی عام درخ اور دیگر سرگرمیوں سے متعلق بھی تشویش پائی جاتی ہے طالبان کی جانب سے سپن بولدک پر قبضے سے چند دن قبل بلوچستان کے علاقے چمن میں طالبان کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آئی تھی چمن اور قلعہ عبداللہ کی چھوٹی مساجد کے باہر بازار اور مرکزی روڈ پر ہر کچھ فاصلے پر قالی دستار باندھے اور عمارات اسلامی کا جھنڈا لگائے موٹر سائیکل سوار افراد نظر آئے ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں جن میں افغانستان میں مرنے والے طالبان جنگجووں کی مجیتوں کا چمن میں استقبال کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے چمن کے ایک مقامی شخص نے بتایا کہ امریکی فوج کے انخلاع اور افغانستان میں طالبان کی کاروائیوں میں تیزی آتے ہی افغانستان سے متصل پاکستان کے سرحدی علاقوں جیسا کہ چمن اور قلعہ عبداللہ میں طالبان ایک بار پھر متحرک دکھائی دے رہے ہیں مقامی شخص کا کہنا تھا کہ اگرچہ بہت سے طالبان کا تعلق اسی علاقے سے ہے لیکن پھر بھی ان کے حلیے سے انہیں دیگر مقامی افراد سے الگ پہچانا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو اکثر بازار سے گزرتے اور مساجد میں نماز پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے لیکن سپن بولدکہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے یہ معمول سے زیادہ تعداد میں نظر آ رہے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ کل عبداللہ سے چمن جاتے ہوئے سڑک کے دونوں اطراف ایسی متعدد قبور موجود ہیں جن پر امرات اسلامی افغانستان کے سفید جھنڈے لہرہ رہے ہیں چمن کے ایک مقامی شخص کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جان بحق ہونے والے طالبان کے جنازے افغانستان کی سرحد سے متصل بلوچستان کے علاقوں میں تطفین کے لیے لائے جاتے ہیں اور ان جنازوں میں شرکت کرنے والوں کو نہ صرف افغان جہاد کا حصہ بننے کی ترقیب دی جاتی ہے بلکہ جان بحق ہونے والے مقامی طالبان کو مرکزی روڈ کے قریب دفن کر کے ان کی قبروں کو سفید جھنڈے سے اس لیے نمائی بنا جاتا ہے تاکہ انہیں دیکھ کر مقامی افراد کی حاصل آفزائی ہو تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں طالبان کی فتوحات کے نتیجے میں بارڈر پر پاکستانی علاقے میں تحریک طالبان پاکستان دوبارہ سے اکٹھی ہو رہی ہے اور ملک میں دیشتگردی کی کاروائیوں کا سلسلہ بھی چروع ہو گیا ہے ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا